ہلو اسلام علیکم میں مشاہد کھانا آپ کا دوست اور جو میری سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نوجوان بچہ ہے اس کا نام آصف ہے اور گازیباد کا یہ رہنے والا ہے پچھلے تین سالوں سے یہ بیڈ ریس پڑھا ہے کیونکہ اس کا تین سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک ڈلی میں اور تب سے آج تک یہ چل نہیں سکتا ویلچائے کا سہارا لے کے چلتا ہے اور حالت یہ ہو گیا کہ اس کے پیر سب بیکار ہو چکے ہیں میں اس کے پچھلے حصے میں زخم ہے لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکتا یہ جو پیچھے کا نیچائے کا حصہ ہے پچھلے تین سال سے یہ بیڈ ریس پہ تو اس پہ جکھم ہو گیا ہے وہ بھی جکھم اتنے گہرے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو سہر نہیں کر پاتا کیا کام کرتے تھے آصف آپ سیلون کا کام کرتے تھے آپ یہ بار بار سوپ چلاتے تھے یہ سیلون کا کام کرتے تھے ایکسیڈنٹ سے ٹھیک ایک سال پہلے آصف کے سادی ہوئی تھی اور آصف وہ کیا پتا تھا کہ ایک سال کے بعد زندگی بس سے بتر ہو جائے گی اور آصف تین سال ہو چکے ہیں تین سال سے یہ چل نہیں سکتا بیٹا اٹھ کے دکھا سکتے ہو کیسے کنڈیشن ہے پیر مومنٹ کرتے ہیں یا کیسے اٹھانے پڑتے ہیں ایسے اٹھا کر رکھنے پڑتے ہیں کوئی سہارا نہیں ہے ایک بڑا باپ ہے اور باپ کی عمر قریبا ستر سال ہوگی پینسٹر سے ستر سال کی عمر ہوگی ستر کے آس پاس کی عمر ہے ستر سال کی عمر ہوگی اور اس عمر میں وہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں بار بار کی نائے کی دکان چلاتے ہیں اور اس سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے بچے پر خرچ کرتے ہیں میرے پاس فون آیا تھا ان کا کہ بولنے کے مشاہد بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے علاج کرا سکوں اور میں دوائی لے سکوں تو آج مجھے مجبور ان کے پاس آج لائیو آنا پڑا کیونکہ ایک انسان کب تک مدد کر سکتا ہے آصف کیا کہنا چاہوگے بھائی بس یہ میری پریشانی ختم ہو جائے اور بار بار کسی سے نہ کہنا پڑے بس اللہ ایسے اس کو ختم کر دے اور دعاوں کی بھی سب سے درخواستے کے دعا کریں چل سا ہوئے اور درد اس قدر ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے مو سے کس قدر درد ہوتا ہے سن کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں دوائیاں کا تو پوچھا ہی کیسے دوائی یہ گرمی کرتی ہیں لیکن مجبور یہ کھانے کی ابھی بھی آپ نے لوکل دوائی کچھ کھائی تھی آپ کے انفیکشن ہو گئے تھا پورے پیروں میں آپ کے خون نکلنے شروع ہو گئے تھا دانے 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 پورے پیروں میں ہو گئے تھے اس میں سے بلڈ بہت آیا تو بس یہی میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے دعاوں کی بھی درخواستے ہیں اور سب سے مدد کی بھی درخواستے ہیں وہ تمام لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو بہار دیکھتے ہیں یا مدینہ دیکھتے ہیں حرم شریف دیکھتے ہیں تو وہ گجارش ہے ان لوگوں سے کہ وہ آصف کی ضرور مدد کریں آصف کے پہلے بھی ان کا آپریشن ہوا تھا آصف کا ہم نے تب بھی کچھ مدد بھیجی تھی آصف آپ کو تو آپریشن ان کا جو پیشاب کی نلی ہے وہ بلوک ہو گئی تھی تو تب بھی ہم نے ان کی کچھ مدد کی تھی الحمدلہ آپریشن ہو گیا تھا اب دوبارہ سے ان کی جو جکھم ہے اور ان کے جو پیر ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کو ضرورت ہے کچھ پیسوں کی میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ کی ضرورت ایسے لوگ کی مدد کیا کرو ایسے لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہے تو یہ بھی مکان جو ہے یہ مکان یہ کھنڈر جو ہے یہ بھی مکان کرائے کا ہے آصف کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج کرا سکے تو آصف کی مدد کیجئے اگر آپ کچھ سکتے ہیں تو یہ آصف ہے اور ابھی میں صرف یہ دو ہزار روپے آصف کو دے رہا ہوں آصف لیجے پلیز کیونکہ ابھی آصف نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ایک مہنے کی دوائی ہے تو قریباً دو ہزار پینتیس سو روپے گی آئے گی تو فیلال میں اتنا پاس دو ہزار تھے دو ہزار سے میں نے ان کی مدد کر دی ہے تو اگر آپ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں آصف کی تو آصف کی مدد کیجئے ایک ہفتے کے لئے ہمیں ان کے ایک آنڈ نمبر ڈالا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں ان کے پاس مدد پہنچ جائے گی چھیک آصف بہت بہت شکریہ اور کوشش کروں گا کہ اس ایک دعا بلکل کہ اس ایک ایک ہفتے میں آپ کے پاس اتنا مدد آ جائے کہ آپ اپنا علاج کرا سکیں جی چلیں بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا اللہ حافظ شکریہ